سب وقت آگے بڑھتا ہے اور خوبصورتی یہ ہے کہ جو جو ہم آج کے سفر کے اگلے پڑاؤں کی جانبیں بڑھتے جا رہے ہیں ہمیں بہت کچھ اور نیا سیکھنے کو مل رہا ہے بہت سی منازل تیہ ہو رہی ہیں علامہ نے کہا تھا یقیناً آپ نے یہ شرط سنا بھی ہوگا لیکن اس کی ذرا پرتیں دیکھئے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یعنی غور کیجئے علامہ کیا فرما رہے ہیں کہ مرد مومن کسی پہ نگاہ ڈال لے تو اس کی تقدیر بدل دے سو آج ہمارے پاس جو ہستی موجود ہے اس کے اندر قدرت نے یہ وصف رکھا ہے کہ وہ کسی پہ نگاہ ڈالے اور اس کی قسمت کو بدل کے رکھ دے ہمیں یہ شرف ہے کہ ہم آج ان کی نگاہ کے ساتھ ساتھ ان کے الفاظ سے مستفید ہونے جا رہے ہیں وہ بڑا نام وہ مہتبر نام کے لوگ جنہیں دور دور سے سننے کے لیے ان کے آستانے پہ پہنچتے ہیں پوری دنیا میں ان کے مداح موجود ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج وہ خود چل کر یہاں پر آگئے اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ کون خود پیاسے کے پاس چل کے آگیا ہے آپ کی اسی تالیوں کے نہ رکنے والے سلسلے کے ساتھ میں سٹیج پہ آنے کی دعوت ہوں گا بابا عرفان الحق میں چاہوں گا کہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیے جائے جتنی بڑی ہستی ہیں یہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ نامدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صوفی کانفرنس اس محول میں قائم کرنا بلانا اس کے لئے یقینا شاہ صاحب ستائش کے ذمہ دار ہیں ان کی عزت افضائی کی جائے کیونکہ صوفی کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ شدت کی جو آگ عدم برداشت کی جو آگ نفرتوں کی جو آگ معاشرے میں بھر چکی ہے پھیل چکی ہے افرہ تفریح ہے اس کو تھنڈا کرنے کی کوشش ہے صوفی کانفرنس اور اگر تسلسل سے اس طرح کی بات کی جائے تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں صحیح حقیقی امن قائم نہ ہو جائے امن کسی کو چپ کرا دینے سے خاموش کرا دینے سے نہیں ہوتا دوسرے کے جذبات اس کے احساسات اس کے نظریات اس کا مذہب اس کا مسلک اس کے طریق کے اعترام سے ہوتا ہے جب ہم دوسروں کا احترام سیکھ لیتے ہیں تو ان خطوں میں ان معاشروں میں ان اداروں میں ان ملکوں میں ان قوموں میں پھر امن و آدشی آنی شروع ہو جاتی ہے برسگیر میں صوفی ادم بہت کامیاب رہا اور آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں صوفی ادم کی باتیں کر رہے ہیں اسلام کی باتیں کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ گریٹ صوفیوں کا ہے ورنہ ہم بھی کسی مندر میں آئے ٹل کھڑکا رہے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے کاوش کی جدوجہد کی اور ایک خاص انداز سے خاص طریق سے معاشرے کو لے کے چلے میرے پاس بے شمار لوگ روز کے آتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑو آدمی روز کے آتے ہیں جو مرکز ہے جیلم میں اسے قائم ہوئے تیس سال گزر گئے ہیں اور مجھے وہ لوگ پیارے لگتے ہیں جن کو لوگ برا کہتے ہیں میں ان کو گلے لگاتا ہوں ان کو ویلکم کرتا ہوں کیونکہ میرا مرکز ہسپتال ہے وہاں مریضوں کی ضرورت ہے ان کے علاج کی ضرورت ہے چاہے وہ اخلاقیات کے مریض ہوں جسم کے ہوں روح کے ہوں نفسیات کے ہوں معاش کے ہوں معاشرت کے ہوں اور صوفیوں کا یہی کام ہے صوفی مرہم ہے پٹی ہے آسودگی ہے ٹھنڈک ہے صوفی نے صوفی سیائی چوس ہے ایک زمانے میں سیائی چوس ہوا کرتے تھے بلیٹنگ پیپر اس کو کہتے تھے وہ کلم سے لکھے ہوئے کو جب اس کے اوپر رکھتے تھے وہ سیائی چوس لیتا تھا جب آپ صوفی کے آستانے پہ آ جاتے ہیں اس سے تعلق قائم ہو جاتا ہے آپ کے روابط قائم ہو جاتے ہیں میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے اندر کی اخلاقی برائیوں کو وہ چوس لیتا ہے اور آپ کو پاکیزہ کر دیتا ہے کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو میرے مرکز پہ ایک شخص آئے وہ مستقل شراب پینے والے تھے ناشتے میں بھی شراب پیتے تھے یعنی کہ ناشتے میں شراب پینے والا شرابی کیسا ہوگا تو میں نے ان سے گزارش کی میں نے کہا یار تم تو بڑے پڑے لکھے آدمی ہو اللہ نے تمہیں بڑا شعور دیا ہے بڑا علم اتا فرمایا ہے بڑی حکمت اتا فرمائی ہے تو تم اپنا وقت جو ہے وہ شراب نوشی میں ضائع کر رہے ہو کہنا ہے بابا جی میں مجبور ہوں میں رہ نہیں سکتا میں نے کہا جمعیرات کو میرے ہاں درس ہوتا ہے لیکچر ہوتا ہے تو آپ وہاں آ جائے کریں کہتا جی میں شراب پیے بغیر آئی نہیں سکتا میں اتنی دیر ٹھہر نہیں سکتا میں کہا پی کے آ جائے کریں کہ لگے جی مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا میں نے کہا ساتھ لے آیا کریں تو وہ سردیوں کا شدید سردی کا موسم تھا انہوں نے لانگ کوٹ پینا ہوا تھا تو جہاں میں بیٹھ کے گفتگو کرتا تھا میں نے کہا جی ان کی کرسی میرے سال لگا دے جب ان کی کرسی سال لگا دی گئی تو میں نے ان کو بٹھا دیا ان کی جیب میں شراب کی بوتل تھی اور شراب انہوں نے پی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ اس بات کا واحد و شاہد گواہ ہے وہ ان کی زندگی کی آخری شراب تھی تو صوفی کون ہے جو اپنی محبت کے جال میں آپ کو جکڑ لے جو آپ کے ہر انسان کے اندر مامتہ بھری ہوئی ہے محبت بھری ہوئی ہے احساس موجود ہے درد موجود ہے اس احساس کو زندہ کرنے والا صوفی ہے اس احساس کو کسی طریق میں ڈھالنے والا صوفی ہے اس کو پائپ دینے والا صوفی ہے کہ وہ آپ کے اندر کے عظیم انسان کو جگہ دیتا ہے اس کے اندر عملی طور پر یہ جذبے پیدا کر دیتا ہے کہ وہ دکھی مخلوق کی خدمت کرے صرف انسان کی بات میں نہیں کر رہا اس کے لئے درخت، چرند، پرند، حشرات الارض سب محترم ہو جاتے ہیں کیونکہ صوفی امن کا پیمبر ہے تصور بنیادی طور پر اللہ کی محبت ہے اللہ کی چاہت ہے اللہ کو پانے کا ایک انداز ہے مگر انداز کیا ہے صوفی اس انداز کا حامل ہے کہ صوفی کو اللہ ملے گا مخلوق کے راستے کیونکہ ہر خالق اپنی مخلوق میں پائے جاتا ہے ہر خالق اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے ایک شاعر کو اپنا شعر اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے ایک آرٹسٹ کو اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے تو پروردگارِ عالم سب سے زیادہ محبت جس سے کرتا ہے وہ اس کی مخلوق ہے جب اللہ کی آپ یہ سنت اپناتے ہیں تو آپ صوفی ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ کی سنت میں رنگے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سبغت اللہ ہو جانا اللہ اپنی مخلوق سے مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اپنے کمبے سے جب محبت کرتا ہے اور آپ بھی اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو آپ اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں آپ سبغت اللہ ہو جاتے ہیں اور اس سے بڑا کوئی مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا مولا علی سے پوچھا گیا کہ اللہ کو کہاں تلاش کریں آپ نے فرمایا دکھی دلوں میں دکھی دلوں میں اللہ کو تلاش کریں اگر آپ دکھ دور کرنے کی صحیح کریں گے آپ یقین کر لیں کہ وہیں اللہ سے آپ کی ملاقات ہوگی جب احترام کریں گے لوگوں کا عزت کریں گے مجھ سے ایک شخص نے پوچھا ایک دن کہ بابا جی اللہ کتنی دیر میں مل سکتا ہے میں نے کہا چند سیکنٹ میں مل سکتا ہے چند سیکنٹ میں مل سکتا ہے کہ نے کہا کیسے میں نے کہا میں گھر سے نکلتا ہوں شام کا وقت ہے تو میں نے اپنی گاڑی کی بھیوں آن کی لائٹیں آن کی سامنے سے میرے کالونی کی یا میرے سٹریٹ کی بچیاں آ رہی ہیں اپنی خوشگپیاں کرتے ہوئیں میں نے ان کے احترام میں لائٹ بند کر دی کہ ان کی پرائیویسی میری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو اسی لمحے میں مجھے اللہ مل جائے گا اسی لمحے میں مل جائے گا کچھ دیر نہیں لگے گی احترام آدمیت میں اللہ ہے احساس کی شائستگی میں اللہ ہے دوسروں کو عزت دینے میں اللہ ہے صوفی اس راستوں سے اللہ کو پاتا ہے اور اللہ سے تعلق کو جوڑتا ہے صوفی مبلغ نہیں ہوتا کبھی مبلغ نہیں ہوتا در سمیٹتا ہے اور در سمیٹنے میں اللہ اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے حدیثِ کسی ہے اللہ نے کہا اے میرے بندے میں بھوکا تھا کیا تُو نے مجھے کھانا کھلایا اے اللہ کیا تُو بھی بھوکا ہوتا ہے تُو بھی کھاتا ہے اللہ نے کہا اگر میرے بھوکے کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا مجھے وہیں پاتا اے میرے بندے میں بیمار ہوا تُو میری تیمارداری کو آیا یا اللہ تُو بھی بیمار ہوتا ہے فرمایا اگر میرے بیمار کے پاس جاتا تو مجھے وہیں پاتا تو صوفی بیمار کے پاس جاتا ہے صوفی بھوکے کے پاس جاتا ہے اسی لیے ان ڈیروں کی بات جن کی محمد علی صاحب کر رہے تھے میرا بھی چھوٹا سا مرکز ہے جیلم میں جہاں مسجد بھی ہے جہاں لنگر بھی ہے اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ باقی لنگروں کی طرح کا لنگر نہیں ہے جو کوئی وی آئی پی سوچ سکتا ہے وہ برطن ہے وہ محول ہے وہ کھانا ہے تیس سال ہو گئے ہیں اس مرکز کو ہم لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور معاوضے کے طلبگار مخلوق سے کیا ہونا خالق سے بھی نہیں ہے صرف یہی ہمارا معاوضہ ہے کہ کسی کا پیٹ بھر جائے یا کسی کا دکھ دور ہو جائے اگر ہم پچھلے لوگوں کی باتیں کرتے رہیں اس برستگیر میں تو اولیاء اللہ کی تعداد لاکھوں میں شاید پہنچ جائے گی چھوٹے بڑے ملاکیں تو یہ ہمارا مقصود نہیں ہے ہمارا مقصود تو یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا کیا ہے ہمیں حاصل کیا کرنا ہے اگر ہم ادھر نہیں جاتے تو پھر یہ سب وقت ضائع کرنے کے بہانے ہیں شوشہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہیں سماتا ہے آپ نے فرمایا کہیں نہیں پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہیں سماتا ہے فرمایا کہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہیں تو سماتا ہوگا فرمایا ہاں سماتا ہے دلِ مومن میں دلِ مومن میں اب سوچنا یہ ہے اللہ تو پاکیدہ ہے کیا میرا دل پاکیدہ ہے تو مجھے پہلے نمبر پہ اپنے دل کو پاکیدہ کرنا ہے یہ تصوف کی بات ہے یہ صوفیوں کی بات ہے یہ صوفیوں کا رافتہ ہے تو پاکیدہ کس سے کرنا ہے غصے سے نفرت سے ہکارت سے زیادتی سے بدگمانی سے جھوٹ سے منافقت سے اسبیت سے زد سے پاک کر دینا ہے دل کو اللہ پھر بھی نہیں سمائے گا کیوں اللہ تو یکو تنہا رہنے والا ہے تنہائی پسند ہے آپ کے دل میں بہت سی محبتیں موجود ہوتی ہیں پھر آپ کو ان محبتوں کو بھی نکالنا ہے جب محبتیں نکال دیں گے تو پھر اللہ آکے بس جائے گا وہاں پر تو صوفیوں کا دل ہر قدورت ہر قدورت نفرت غصہ زد اناس سے خالی ہوتا ہے اور اس میں صرف اللہ اور اس کے حبیب کی محبت ہوتی ہے ان دونوں کی محبتیں دو نہیں ہیں ایک ہی محبت ہے ان دونوں کی محبت ایک محبت ہوتی ہے پھر اللہ اس دل میں سماتا ہے جس دل میں پھر اللہ سماتا جائے اس میں آجزی پیدا ہوتی ہے اور آجزی کیا ہے ہر قبر کی نفی کا نام آجزی ہے اگر آپ کے اندر اپنے علم پر اپنے ہنر پر اپنے خاندان پر اپنی نیکیوں پر اپنی عبادت پر ذرا سا بھی فخر موجود ہے آپ یقینا ہرگز آجز بندے نہیں ہیں اجزی وہ چیز ہے جو پروردگار عالم کو سب سے زیادہ پسند ہے سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے وہ اجزی ہے کیوں اللہ میں ساری قوتیں ساری خوبیاں سارے کمالات موجود ہیں اگر کوئی چیز اللہ میں نہیں ہے تو وہ آجزی ہے اللہ آجز نہیں ہے اللہ میں عجز نہیں ہے تو جو چیز اللہ میں نہیں ہے وہ اپنی مخلوق میں دیکھنا چاہتا ہے اس کو اختیار کرتا ہے وہ جب دل میں اللہ سمع جاتا ہے دوسری چیز جو ہم میں ضرورت ہے جس کی ہم میں بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے صوفی جس کا نمائندہ ہوتا ہے اور تصوف جس کے سمجھنے کے لے کے چلتا ہے جس کو وہ ہے آفاقیت آفاقیت یونیورسلزم اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں رب العالمین ہوں کہیں اس نے رب المومنین یا رب المسلمین نہیں کہا اپنے رسول کو اللہ کہتا ہے یہ رحمت اللی العالمین ہے تقسیم سے نکال دیا خود کو اور رسول کو سب کے لئے رحمت آپ دیکھیں شہد کو قرآن نے شفا لن ناس کہا للمومنین نہیں کہا تو آپ شہد بن جائیں انسانیت کے لئے شفا دینی شروع کر دیں سوچنا شروع کر دیں سب کا بلا تفریق تفریق کو مٹھانا مٹھانا تصوف ہے صوفی وہ ہے جو تفریق نہیں رکھتا کسی وجہ سے بھی تفریق نہیں رکھتا اس کے پاس صرف محبت اور مامتہ ہوتی ہے وہ اسی کو تقسیم کرتا ہے تو یہ آفاقیت کو اپنانا ہے اللہ کا سورج سب کی فصلیں یقصہ پکاتا ہے ہندو کی ہو سکھ کی ہو عیسائی کی ہو یہودی کی ہو مسلمان کی ہو نیک کی ہو بد کی ہو تفریق کرتا ہے اللہ کی بارش تفریق کرتی ہے کہ سب کے کھیتوں میں یقصہ برستی ہے تو آفاقیت ہمیں سیکھنی ہے ہمیں تقسیم ہونے سے رکنا ہے تقسیم ہونے سے بچنا ہے اس میٹنگ کا اس محفل کا اس اجتماع کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آپ ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں کسی کے خلاف نہیں سوچیں گے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے اب ہم دے ہو گئے سارا دن فیشن بن گیا ہمارے ہاں کہ ہم حکومتوں کو اور صاحب اقتدار لوگوں کو دوسروں کو بلا بھرا کہہ رہے ہوتے ہیں کیا وہ آپ میں سے ہی نہیں ہیں باہر سے آئے ہیں کہیں سے آسمان سے اترے ہیں آپ یقین کر لیں شیشے کا ایک رخ ہے وہ بھی ہیں آپ ہی وہ جتنی آپ میں برائییں اخلاقی موجود ہوں گی حکمران کیونکہ آپ میں سے ہوں گے ان میں بھی ہوں گی ہم تنقید کرنے والے کبھی جھاکیں اپنے اندر ٹوٹولے کہ جس نقائص کا میں تذکرہ کرتا ہوں دوسروں کے حوالے سے کیا مجھ میں موجود ہیں یا نہیں ہیں یا سب دوسروں میں موجود ہیں تصوف کی کچھ بنیادیں ہیں صوفی علم کی بنیادیں میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا وہ کہنا کہا بابا جی مجھے کوئی نصیت کریں میں نے کہا یار نصیت میرا میدان نہیں ہے میں تو خدمت کرنے والوں میں سے ہوں سیوق ہوں سیوق کا کیا کام ہے نصیت کرنا یہ تو پڑے رکھے لوگوں کا علماء کا کام دینداروں کا کام میں تو ایک کام سا بندہ ہوں جس کو جیسے کہا میاں محمد بخش نے میں گلیاں دار روڑا کورا ہم تو روڑے کورے ہیں کہنا نہیں میں نے بعد نہیں آنا مجھے آپ کریں تو اس نے اپنی ایک ڈائری پیش کی میں نے اس پہ لکھ دیا اللہ تجھے اندھا کر دے بڑا سرپرائز ہوا سرپٹایا کہہ لے یہ آپ نے کیا لکھ دیا اس کا مطلب سمجھائیں میں نے کہا اللہ تجھے اندھا کر دے اپنے اچھے عمال سے کہ تو فخر نہ کر سکے تو کبر کا شکار نہ ہو سکے اور میں نے کا دوسرا اس کا مطلب ہے اللہ تجھے اندھا کر دے دوسرے کے عمال سے کہ تو اس پہ مطرد نہ ہو سکے اس سے نفرت نہ کر سکے یہ بنیادے ہیں تصوف کی جب آپ کے پاس سے نفرت نکل جاتی ہے اس کی جگہ اللہ آ جاتا ہے نفرت نے اللہ کو اندر داخل ہونے سے روک رکھا ہے صوفی کے اندر کسی کے لئے نفرت نہیں ہوتی وہ افاق کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور جو اللہ کا بندہ ہو جائے گا وہ نفرت نہیں کرے گا وہ سیوہ کرے گا خدمت کرے گا بھوک برداش کرے گا تکلیفیں اٹھائے گا مگر لوگوں کے آگے ہاتھ باندے گا ان کا اترام کرے گا ان کی عزت کرے گا پروردگار عالم نے آپ کو دو آنکھیں عطا فرمائیں کبھی غور کیا کہ دو آنکھیں کیوں دیں ایک بھی آنکھ سے نظر آتا ہے ایک دائیں آنکھ پوزیٹیو دیکھنے کے لئے دی اور بائیں آنکھ نیگٹیو دیکھنے کے لئے دی صوفی اپنی بائیں آنکھ کو بند کر لیتا ہے نیگٹیو نہیں دیکھتا کسی کی برائیوں پر اس کی نظر نہیں ہوتی اس کی نظر لوگوں کی کمالات اور خوبیوں پر ہوتی ہے تاکہ وہ ان سے محبت کر سکے ان کی عزت کر سکے ان کے کام آسکے ان کے دکھ بانٹ سکے اپنے علم سے حکمت سے ان کو دیلیور کر سکے معاشرے میں ہم تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہے جو آزار پہنچاتے ہیں معاشرے کو تکلیف دیتے ہیں زوف دیتے ہیں دکھ دیتے ہیں تدلیل کرتے ہیں زلط کرتے ہیں ایک وہ ہے جو کچھ نہیں کرتے دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ایک وہ ہیں کہ جو لوگوں میں دانائی حکمت محبت عزت احترام بارتے ہیں جب آپ انسانوں کے لیے معاشرے کے لیے مخلوق کے لیے فائدے کا باعث ہو جاتے ہیں آپ صوفی ہو جاتے ہیں صوفی کے پاس سے کچھ نہ کچھ ڈیلیور ہونا ضروری ہے ابھی یہ شیعر یہاں پڑھ رہی تھی سلطان بہو کا کہ جو دم غافل سو دم کافر یہاں غافل سے مراد کیا ہے اس پہ غور کرنا ہے تیرا تیرا جو دن خدمت سے خالی ہے وہ غفلت میں ہے اور کفر میں ہے کیوں اس کی وجہ سمجھے میں نے ایک مذاکرے میں اس کا سوال کیا لوگوں سے اللہ نے تجھے تیری ضرورت سے زیادہ کیوں دیا اللہ کو نہیں معلوم کہ ایک انسان کی کتنی ضرورت ہے دیا بے حساب تیری ضرورت سے زیادہ تجھے کیوں دیا کبھی سوچا اس پہ دوسروں کا حصہ تجھے دیا کہ جہاں ان تک پہنچا رزت پا تو نے اس میں خودگردی اختیار کر لی لے کے بیٹھ گیا تو ڈیلیوری ضروری ہے صوفی بننے کے لیے تصوف کو سمجھ نے کے لیے عزت پانے کے لیے شکون پانے کے لیے اتمنان پانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدے فرمان موجود ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ گناہ کیا ہے فرمایا جو تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نیکی کیا ہے جو عمل تجھے خوشی دے وہ نیکی ہے خوشییں سمیٹھو لوگوں کے کندہ جوڑو لوگوں سے کندہ جوڑو مسائل کو بیان مت کرو مسائل کو بیان کرنا تصوف نہیں ہے مسائل کا حل کرنا تصوف ہے مرہم بنو مرہم بنو پٹی بنو درد کی دوا بنو مامتا تم سے پھوٹے خدمت کرو اتنا بھی تو کر سکتے ہو کہ ایسی بڑی عورتیں گلیوں موجود ہیں بیوہ عورتیں موجود ہیں جن کا میل ممبر نہیں ہوتا اس کا بجلی جمع کرا دیا کرو کچھ تو لیلیور کرو کوئی کام کچھ بھی خدمت کا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے میں یہ سمجھاتا ہوں میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صوفی کا رویہ کیا ہے صوفی کیا ہے صوفی بانسری ہے بانسری صوفی ہے کیوں بانسری وہ انسٹرومنٹ ہے جس کو اندر سے خالی کر دیا جاتا ہے تو پھر اس سے سر پھوٹتے ہیں سر پھوٹتے ہیں اس سے لیا اس کی نکلتی ہے جو آپ کے دلوں کو چھو لیتی ہے جگر لیتی ہے کیوں کہ وہ ایمٹی ہوتی ہے اندر سے پھر سر نکلتے ہیں صوفی اپنے آپ کو ایمٹی تو بانسری بن جاؤ نوجوان ہو سمجھو اس بیت کو چھوڑ دو زیدیں چھوڑ دو خصہ چھوڑ دو نفرتیں بانسری کے کیا حسین سور ہیں ایسا میوزک ہے جو دنیا کے ہر شخص کو بھاتا ہے بانسری ہے صوفی محول کی بانسری ہے جو آپ کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے سکون دیتا سمجھ دیں صوفی مرغابی ہے مرغابی ہے صوفی کیوں مرغابی پانی میں رہتی ہے وہیں انڈے دیتی ہے وہیں رفع حاجت کرتی ہے وہیں کھاتی ہے وہیں سوتی ہے وہیں جاگتی ہے مگر جیسے ہی خطرہ ہوتا ہے پھور سے اڑ جاتی ہے اس کے پر گیلے نہیں ہوتے صوفی دنیا انوالمنٹ اس کی یہاں نہیں ہوتی انوالمنٹ اللہ سے ہوتی ہے ایک سکنڈ میں دنیا سے نکل جاتا ہے پرواہ نہیں کرتا میں خود آپ کے پاس بیٹھا ہوں میں قسم کہتا ہوں میں دنیا میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں اونرشپ نہیں ہے میری میں اپنی اونرشپ اپنی زندگی میں ختم کر دی کہ جانے میں آسانی ہو جائے کوئی چیز کو میں اونرشپ کرتا میرا اتنا بڑا مرکز ہے سب کچھ ہے سب اللہ رسول کے نام پر وقف ہے کوئی چیز نہیں ہے کیوں کہ اگر میں نے دنیا میں دل لگانا ہے تو میں صوفی ادم کیا تو قائل ہی نہیں پھر تو میں جھوٹا ہوں منافق ہوں سامان سے تو مجھے محبت کرنی نہیں سامان کے وحیلیت اب ترکی کے زلدنے میں لوگ نے دیکھ لی بڑی 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 رہائش کی بڑی بڑی پلاز کی کہ کدھر کھڑے ہیں وہ کہاں چلے گئے ایک منٹ کے ہزار میں صوفی گلٹ کے ساتھ زندہ نہیں رہتا جو گلٹ لے کے زندہ رہ رہا ہے نہ وہ اچھا مسلمان ہے نہ نیک بندہ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ گلٹ فری زندگی گزاریں اس کے دو ہی راستے ہیں جس کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے اس کو اللہ کے لیے معاف کر معاف کرنے والوں میں شامل ہو جائیں یہ بھی سبقت اللہ ہے اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں صوفی اللہ کے رنگ میں رنگ ہوتا ہے اور جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کیا ہے آپ اس سے معافی لے لیں تو اللہ کی ایک سنت پہ چل پڑھیں تو آپ ہی صوفی ہیں اللہ دیتا اور سب کو دیتا ہے اور سب کچھ دیتا ہے آپ زندگی میں پریکٹس بنا لیں کہ میں نے دینے والوں میں شامل ہونا ہے کچھ نہ کچھ دینا ہے رائے دے دیں مسکرار دے دیں سلوٹ پیش کر دیں کھانا دے دیں پیسے دے دیں تعلیم دے دیں علم دے دیں حکمت دے دیں وقت دے دیں قوت دے دیں جو چیز آپ کے پاس ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور لوگوں سے معافی لیں اور لوگوں کو معافی دیں آپ وقت کے سب سے بڑے صوفی ہوں یہ ضروری ہے اگر یہ آپ نہیں کرتے تو صرف دھوکے کی زندگی میں رہے ابھی یہاں بات ہو رہی تھی تبلیغ دین کی ڈاکٹر سکرہ صدب نے بات کی کہ صوفی تبلیغ نہیں کرتا صوفی تبلیغ کرتا ہے صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے دین کی دعوت پیش کرتا صوف کا اور کوئی مقصد نہیں ہے دعوت دین کے علاوہ کیوں کہ جب اللہ نے پیغمبری کا سلسلہ روک دیا اور پیغمبر نیا نہیں آنا تھا مگر تبلیغ کا دین کی دعوت کا سلسلہ اللہ نے کلوذ نہیں کرنا تھا اس کو جاری اور ساری رہنا ہے تا قیامت مگر جو میں میں تبلیغ دین کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے مگر ایک شرط کے ساتھ تمہیں اجازت ہے مگر ایک شرط کے ساتھ کہ یا امام شرط کیا ہے فرمایا تبلیغ دین کرنی ہے بغیر بولے بول کے نہیں کرنی رویہ سے کرنی ہے ایٹی چوڈ سے کرنی ہے بیہیوئر سے کرنی ہے خدمت سے کرنی ہے عزت سے کرنی ہے دادا صاحب کو ہماری زبان بھی نہیں آتی تھی لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ان کو تو ترک آتی تھی یا عربی آتی تھی انہوں نے سیوہ سے منوایا ان کی تبلیغ دین سیوہ سے خدمت سے لوگوں کے تو آپ کو خدمت گزار بننا ہے دین کی تبلیغ کے لیے لوگوں کی خدمت کرنی ہے ان کی عزت کرنی ہے سب سے پہلی جو خدمت ہے وہ عزت ہے کسی شخص کو بےابرون نہیں کرنا یہاں تک جو چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی کسی کے سامنے نہیں ڈانٹنا اگر اس کو ڈانٹنا بھی ہے تو اکیلے میں ڈانٹنا ہے کیوں کہ اکائی وہ بھی پوری موجود ہے اس کی تذہیق ہوگی اگر کسی دوسرے بچے کے سامنے اس کو آپ ڈانٹیں گے تو جو اسرام کرنے والا ہے وہ تصوف ہے وہ صوفی ہے ہمیں ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے جہاں تک اب خدمت کی بات ہے ایک شخص ایک مسجد میں گیا بھوکا تھا تو وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا نماز پڑھ رہا تھا اس سے نے پوچھا کہ یہاں کھانے کو کچھ مل جائے گا انہیں کہ فلان گلی میں چلے جاؤ وہاں کھانا بنت رہا ہے جب وہاں گیا اور اس نے کھانا کھا اس نے کہ ایک بھوکا اور بیٹھا ہو ہے مسجد میں اس کے لئے بھی دے دیں انہوں نے کہ جس شخص کی تم کہہ رہے ہو کہ بھوکا مسجد میں بیٹھا ہے یہ اسی کا لنگر چل رہا ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے صوفیوں کا لنگر ضرور چلتا ہے کیوں خدمت خلق میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے یہ نمبر ون پہ ہے خدمت کی کٹیگری میں بھوکے کو کھانا کھلانا کوئی بڑا صوفی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے آج جس کی قبر موجود ہے اور لنگر موجود نہ ہو کبروں پہ بھی لنگر ہیں خود تو دنیا سے پردہ کر گئے مگر کھانا فقیر کو مر رہا ہے بھوکے کو کھانا نصیب ہو رہا ہے دوسرا کام ہوتا ہے بیمار کا علاج کئی لوگ علم کو دوسرے نمبر پہ لیتے ہیں نظر نہیں صحت ہوگی بناتے ہیں دوائیاں تقسیم کرتے ہیں یہ سارے کام صوفی عظم کے تیسرے نمبر پہ ہے جاہل کو علم الحمدللہ میرے جو لیکچر ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں مجھے تو گنتی بھی یاد نہیں پوری دنیا میں گفتگو کرنی پڑتی ہے اور 22 میری کتابے ہو گئی ابھی تک میری 22 کتابے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ اور لنگر ہمارے تیس سال سے چل رہا ہے الحمدللہ تو کوشش کریں کہ خدمت سے جڑ جائیں تو میں آپ سے بات کر رہا تھا پہلے میں نے آپ کو بانسری کی بات کی دوسری یہ کی مرغابی کی بات کی دل نہیں لگاتی دنیا میں دل نہیں لگانا جب آپ کا دل لگ جاتا ہے پھر آپ کی سوچ سے اللہ نکل جاتا ہے اس کی محبن نکل جاتی ہے اس کی یاد نکل جاتی معاشرے کو بچانے کے لیے درخت بہت رول ہے درختوں کا بہت بڑا رول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا فرمان میں اس کو اور طرح سے کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ درخت بن جاؤ لگاؤ نہیں درخت بن جاؤ سایہ دو لوگوں کی بھوک مٹاؤ لوگوں کو فرنیچر دو لوگوں کے گھر تعمیر کراؤ خود دھوب میں کھڑے ہو لوگوں کو سایہ دو درخت بنیاد فرام کرتا ہے پورے معاشرے کی اگر آپ درخت کی صفات کو اپنا لیں تو آپ سے بڑا کوئی صوفی نہیں درخت صوفی ہے اس کو اپنائیں درخت بن جائیں اس کی صفات کو پریکٹس کریں معاشرے میں جب آپ اس کی صفات کو پریکٹس کریں گے تو اس سے بڑا کوئی تصوف نہیں ہے کوئی صوفی عدم نہیں ہے آپ درخت بن جائیں ہمیں قرآن نے مثال دی بشمار ایسی کچھ نیگیٹیو بھی ہیں شہد کی مکھی پہ پرور دگار عالم نے پوری سور نافل کر دی سور نحل ایک چھوٹا سا کیڑا پرندہ اڑنے والا کیڑا کبھی غور کیا کہ اس کی کیا امپارٹنس ہے آپ شہد کی مکھی نہیں بن سکتے اس کی صفات کو پریکٹس نہیں کر سکتے وہ پاکیدہ جگہ پہ بیٹھتی ہے پاک رضا کی استعمال کرتی ہے اگر آپ پاکیدہ جگہ پہ بیٹھنا شروع کر دیں پاکیدہ محول بنا لیں اور رزق پاک حاصل کریں تو اللہ آپ کے موں میں مٹھاس ڈال دے گا اور اگر شہد کی مکھی کمال یہ کرتی ہے جب اپنی سون پھول میں یا کسی چیز میں داخل کرتی ہے تو اس کے اندر جتنا رس ہوتا ہے اس کو بلکہ اپنا کچھ حق دوسروں پہ چھوڑ دیں تو آپ کو شفا بھی نصیب ہو جائے تو صوفی شہد کی مکھی ہوتا ہے دیتا ہے لیتا نہیں ہے دینے والا صوفی ہے لینے والا صوفی نہیں ہے جو لوگوں کا مال بٹو رہے وہ صوفی نہیں ہے جو دے جس کا ہاتھ دینے والا ہو وہ صوفی ہے تو شہد کی مکھی ایک رول ہے شہد کی مکھی بن جائیں اس کی سنت پہ چلیں یہ صوفی وں کی صفات ہیں ان کے طریقے ہیں ان کا کریکٹر ہے جس کی میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں اگر ہم ان باتوں کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق زندگی گزارے ہیں تو جتنی بیچینی آج ہم اٹھائے پھر رہے ہیں جتنی بیسبری ہم میں آ گئی ہے دیکھیں ایک بات اور سمجھ معاشروں میں اس کی بہتری کے لیے تین کلیے ہیں تین قائدے ہیں ایک عدل کا راستہ ہے ایک احسان کا راستہ ہے ایک عیسار کا راستہ عدل کرنا نیک آدمی کا کام معاشرے میں عدل قائم کرنا نیک آدمی کا کام درجہ احسان پہ انسانوں کی خدمت کرنا یا عبادات کرنا متقی کا کام درجہ احسان کو آپ نے اگر سمجھ ادل کو سمجھ ایک بس میں مسافر چڑھتے ہیں ہر مسافر کا جو ٹکٹ ہے اس کا سیٹ نمبر ہے وہ اس پہ بیٹھ جاتا ہے جس کا جو حق ہے اس کو مل گیا یہ عدل ہے ایک بس میں مسافروں کے ساتھ ایک بوڑی خاتون یا بیمار آدمی کو آگیا ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنی ٹانگ کو سکیر لیتا ہوں اور اس کو ساتھ میں جگہ دے دیتا ہوں یہ احسان ہے اپنے حق میں سے کچھ زیادہ دے دینا عدل سے اگلی منزل یہ احسان ہے یہ مومن ہو جاتا ہے احسان کرنے والا مومن ہو جاتا ہے اور ایک تیسرا شخص ہے ایک بولے شخص کو دیکھ کے اپنی سیٹ چھوڑ دیتا ہے کہتا ہے بابا جی آپ یہاں بیٹھیں یہ عسار ہے عسار والا صوفی ہوتا ہے عسار والا درویش ہوتا ہے اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے اسی طرح تین صفات کی بات اور ہوتی ہے ذکر شکر صبر تین باتیں ہیں ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ نماز ہے قرآن ہے اللہ کے اسما کی پریکٹس ہے اصل ذکر یہ ہے کہ جو صفات خداوندی مخلوق اپنا سکتی ہے انہیں اپنایا جائے یہ اصل ذکر جیسے میں سارا دن یا رضاق پڑھتا رہوں اور آدھی روٹی کسی کو کھانے کو نہ دوں تو کیا میں نے ذکر کر لیا میرا ذکر نامکمر رہا میں صحیح تصوف کا اور صوفی عظم کا پرچارک نہ رہا چلنے والا نہ رہا میں سارا دن پڑھتا ہوں یا غفار یا غفار یا غفار اور ذرہ سے کسی کی کوتائی اور غلطی معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہو تو کیا میں نے یا غفار کا ذکر کیا ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے ان کی گرائیوں میں اترنا ہے اسی طرح شکر ہے شکر بڑا مفہوم گربڑ ہے شکر کا میں کھانا کھا کے زور سے الحمدلللہ پڑھتا ہوں اور پیٹ پہ پہتا ہوں میں نے شکر ادا کر لیا شکر تو یہ ہے کہ آدم نے اسلام کے کچھ عرصے بعد ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی شکر کیا ہے فرمایا جو کچھ تجھے رب نے دیا اس کی مخلوق میں بانٹنا شکر ہے اور سبر یہ ہے یہ تین کیٹیگریز ہیں ذکر شکر سبر سبر یہ ہے کہ تیری زبان پہ زندگی میں کوئی شکوہ آپ اپنے رسول کو دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں ہیں تو باپ کو اٹھا لیا گیا تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ماں کو اٹھا لیا گیا تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں تو دادا کا اٹھا لیا گیا اور آگے بڑے تو چچا کا اٹھا لیا گیا یعنی کہ جو مشکلات اور مسائب ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں مگر تاریخ کا کوئی تاریخ دان یہ ثابت کر سکتا ہے کہ ایک لفظ ان ہونٹوں سے کوئی شکوے کا نکلا ہو کوئی ایک لفظ کسی نے آج تک ثابت کیا ہو کہ رسول خدا کی زبان پر ایک لفظ کمپلینٹ کا آیا آج ہمارے معاشرے میں نوے پرسنٹ سے زیادہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں فرسٹیشن کا شکار ہیں نیند نہیں آتی بیچین نہیں ہیں نیگٹیف خیالات آتے ہیں کیا وجہ ہے ہم نے رشتے کمزور کر دی ہیں بہن بھائیوں کو وقت نہیں دیتے بیو بچوں کو وقت نہیں دیتے ان سارا وقت دیتے ہیں کہتے ہیں بچے ہمارے بھاگی ہو گئے بچے ہماری سنتے نہیں بچے بھاگی نہیں ہوئے آپ نے جو وقت آپ کو چاہیے تھا اپنے بچوں کو دینا رشتداروں کو دینا دوستوں کو دینا یا کمرشل ازم کو دے دیا یا اپنے شوق کو دے دیا اپنا ٹرس بحال کریں رشتے بحال کریں تعلقات بحال کریں میرے پاس ایک شخص آئے ان کی بہت سی کتابیں تھی ایک بندل پورا اٹھایا ہوا تھا پی ایش ڈی استاد تھے مضمون کے مجھے کہہ لگے یہ میں آپ کے لئے کتابیں لائے ہوں میں نے لی میں نے کہ یہ کس لئے لکھیں آپ نے کہنا لگا لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لئے میں نے کہا جی میرا تو یہ گول نہیں ہے لگے پھر آپ کا کیا گول ہے میں نے کہا میرا گول ہے بندوں کو بندوں سے ملانا بندوں نے بندوں کو چھوڑ دیا اللہ تو قرآن سورہ بکرہ میں کہہ رہا کہ ہے میرے بندے تو مجھے پکار میں تیری سنتا ہوں میں تیری قبول کرتا ہوں میں تیری شہرک سے قریب ہوں وہ تو اڈریس دے رہے کہ وہ یہاں بس رہا ہے وہ تو جڑا ہوئے آپ کے ساتھ بندے بندوں سے الگ ہو گئے ہیں تو صوفی بندوں میں رہتا ہے بندوں کو شروع کریں توفے دینے شروع کریں توفے لینے شروع کریں سلام کرنا شروع کریں سلام لینا شروع کریں نارمل انسان کی زندگی گزاریں نارمل بیہیوئر کے ساتھ زندگی گزاریں آپ دیکھیں یہ رجب کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ تشریف لے گئے اللہ سے ملاقات ہوئی اللہ نے جنت اردوزک اور دیگر چیزوں کی آپ کو زیارت کرائی سارا محل دکھایا مگر میراج کی میراج کیا ہے میراج کی میراج یہ ہے کہ دیدار خداوندی سے متصف ہوئے سارے نظارے سارا قرب مگر واپس آکے نارمل زندگی گزاری اس کو سمجھیں ایسے بے شمار سوفی ہیں جو مشاہدہ ذات میں غرق ہوئے مگر نارمل زندگی گزاری تمام علم ہونے کے بعد حکمت ہونے کے بعد عبادت ہونے کے باوجود اگر آپ نارمل ہیں آپ سوفی ہیں آپ نے تصوف کو سمجھ لیا آپ نے اس کو پا لیا آپ خاص بننے کی کوشش نہ کریں میں لوگوں کے آگے ہاتھ باندھ کہتا ہوں خدا کا واسطہ نیک نہ بنو عام بنو عام بنو نیک بنو گے تو اپنی نیکی کا دوسروں پر روپ ڈالو گے ان کو اپنے سے کم تر سمجھ لگ پڑ ہوگئے میں نے کہا کسی کو کم تر مت سمجھو ہر دل میں اللہ بست ہے وہ کہتا میں نے اپنی روپ ہوں کی احترام عاظمیت کو پہلا مذہب بنا لو جو ایک جنادہ جا رہا تھا تو رسول اللہ کھڑے ہو گیا لوگوں نے جب قریب آئے تو کہا یہ 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 جنادہ ہے جب جنادہ گزر گیا تو آپ نے فرمایا میں نے کب کہا ہے کہ مسلمان کا جنادہ آئے تو کھڑے ہو جو کھڑا تو تمہیں احترام آدمیت میں ہونا ہے چاہی یہودی کا ہو یا عیسائی کا ہو جس کا مرضی جنادہ ہو احترام آدمیت کو سیکھنا ہے آپ کا کہیں مذہب میں بھی ہو سکتا مسلق میں ہو سکتا ہے طریقہ عبادت میں ہو سکتا ہے اس کا احترام واجب ہے آپ پر احترام واجب ہے آپ پر دوسروں کی عبادت گہوں کا ان کے طریقہ کا ان کے مذہبی انداز کا احترام آپ پر واجب ہے جس شخص کے ہاتھوں اور زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچی نہ وہ مومن ہے نہ وہ صوفی ہے تو صوفی عظم کو سمجھنا ہے تو آپ کو بہترین انسان بننا پڑے گا اچھا انسان ہی اچھا صوفی ہو سکتا ہے اگر انسانیت ہی نہیں سیکھی ہمیں دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جس حال میں آج ہم لوگ ہیں ہمارا معاشرہ ہے ان کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے میں تو دعائیں کرتا رہتا ہوں رات کو بھی دن میں بھی کیونکہ صوفی کے بارے میں ایک طریقہ اور بھی ہے صوفی عظم کی بات کرتے ہیں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ صوفی کا رول کیا ہے میں نے کہ دن میں اللہ کی باتیں اللہ کے بندوں کے ساتھ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہر گائی اللہ تعالی آپ سب کو ان باتوں کی چسکے سے محفوظ رکھے اور اس کو اپنے اندر اتارنے کی توفیق دے موقع دے ہدایت دے چانس دے تا کہ آپ دوسروں کی عزت کر سکیں دوسروں کی خدمت کر سکیں دوسروں کو معاف کر سکیں تنقید چھوڑ دیں اطراز کرنا چھوڑ دیں اچھی رائے دیں دعائیں دیں اللہ آپ کار میرا حامی و ناصر ہو